ہلو فرنڈز ویلکم اندہ ٹیک یعنی کی ٹیک آٹو گیان میں آپ کا سواگت ہے اور دوستو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک ایسے پروڈکٹ کے بارے میں جس کی آپ کی ڈیزل کار کو بہت زیادہ ضرورت ہے بیسیکلی آپ کی کار جب کافی زیادہ کلومیٹرز چل جاتی ہے تو ڈیو ٹو کاربن ڈیپوزیشن آپ کے جو اگنشن چیمبر ہے جو آپ کے انجیکٹرز ہیں جو انجن ہے وہاں پہ کافی زیادہ سمجھ یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کاربن اکٹھا ہو جاتی ہے تو اس کاربن کو آپ کے انجین انجیکٹر سے ریموو کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے اگر اس کو ہم ریموو نہیں کرتے تو آپ کے انجین کی پرفارمنس جو ہے وہ دے با دے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو انجین ہے وہ کافی زیادہ ساونڈ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی نوائس اینڈ وائیبریشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں تو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا پروڈکٹ لے کے آہوں تو سب سے پہلے میری ریکویسٹ کی آپ چینل پہ نئے ہو تو اس کو کر لیجئے سبسکرائب بیل بٹن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ایسے ہی انفرمیٹی ویڈیوز فٹا فٹ ملتے رہیں تو دوستو زیادہ ٹائم نہ لیتے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج میرے پاس ایک پروڈکٹ ہے یہ لکوی مولی کا ڈیزل ایڈیٹیو ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے ڈیزل کار کے انجیکٹرز کو کلین کرنے کے لیے کمپنی کی ریکمنٹیشن یہ ہے کہ آپ 50 لیٹرز ڈیزل میں آپ یہ ایک کین یوز کرو گے میں یہ ابھی یوز کروں گا اور اس کے بعد اس کے جو ریویوز ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو سنی سنائی یا دیکھی بات میں آپ کو آج نہیں بتانے والا پروپر ہم ویڈ سوفٹ ویئر اس کو ٹیسٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ کے ساتھ میں اس کے ریزرل جو ہیں وہ شیئر کرنے والا ہوں ہم یہاں پہ نوائس اینڈ وائیبریشن سوفٹ ویئر کی ہیلپ سے پہلے تو پہلے سٹیپ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیفور یوزنگ دس پروڈکٹ اس کو یوز کرنے سے پہلے انجن کی نوائس کتنی آتی ہے وائیبریشن کتنی آتی ہے اور اس کو گاڑی میں ڈالنے کے بعد پروپر کلومیٹرز رن کرنے کے بعد میں آپ کو نوائس اینڈ وائیبریشن کے ریزرلز دکھانے والا ہوں جو کی کافی انفرمیٹیو ہوں گے تو بنے رہیے میرے ساتھ چیک کرتے ہیں ہم سب سے پہلے گاڑی کی وائیبریشن اینڈ نوائس آپ کو میں بتا دوں گی دو جگہ سے ہم اس کے سیمپلز لیں گے ایک تو گاڑی کے اندر سے ڈیش بورڈ سے اس کے ریزرلز لیں گے اور ایک اس کا جو ہڈ ہے بونٹ کھولنے کے بعد انجن کے اوپر سے وائیبریشن اور اس کے ساونڈ کے سیمپلز ہم لیں گے تو سب سے پہلے گاڑی کے اندر سے سیمپل لے لیتے ہیں موسیقی اب ہم شروع کرتے ہیں باہر سے وائیبریشن اور ساونڈ کا ٹیسٹ تو سیمیلرلی ہاں تو فرنڈز ابھی ہم نے ساونڈ کے سیمپلز بھی لے لیے ہیں اور وائیبریشن کے سیمپلز بھی دونوں لے لیے ہیں اور آپ کو اس کی ویلیوز میں لاسٹ پہ دونوں کمپیر کر کے دکھاؤں گا کی بیفور یوزنگ دس پروڈکٹ اور آفٹر یوزنگ دس پروڈکٹ مجھے کیا ریزرلٹس ملے کوئی سنی سنائی یا ایکسپیرینس کی بات نہیں بولوں گا جو بولے گا سافٹ ویئر ہی بولے گا تو یہ پروڈکٹ میں ڈالنے کے بعد فیول ٹینک میں نیئر اباؤٹ ٹونٹی لیٹر دیزل ڈالوں گا سات اٹھ لیٹر آل ریڈی ہوگا تو مطلب یہ اباؤٹ ٹونٹی فائی لیٹر فیول ہوگا گاڑی میں میں فیول کو کم اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ جو گاڑی ہے نائنٹی فور تھاؤزن کلومیٹر کے آسپاس چل جکی ہے اور اس سے پہلے کبھی بھی انجیکٹر کلین نہیں ہوا یا کوئی پروڈکٹ یوز نہیں کیا تو میں اس کا جو فیول ہے وہ فیفٹی لیٹر جو کی کمپنی کی ریکمینڈیشن ہے وہ نہیں رکھ کے نیئر اباؤٹ تھرٹی لیٹر کے آسپاس رکھوں گا تاکہ انجیکٹر جو ہیں وہ اچھی طرح سے کلین ہو جائیں تو یوز کرنے کے بعد یہ پروڈکٹ ڈالنے کے بعد نیئر اباؤٹ جتنی بھی گھاڑی چار سو پانسو کلومیٹر چلے گی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ریزلٹس مجھے کیا ملتے ہیں موسیقی